اپیسنو مٹرین اے ففٹی ون کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا ہوا یان تم کس بار میں سوچ رہی ہو کیا تمہیں ان کی باتوں کا برا لگا اب یان کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مام کے ساتھ انعائے ہوں گا اگر ہم بچے کو جنم نہیں دیتے ہیں تو تب فوجین چین اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی کہتے ہیں یان یہ ایک برے وقتی کی گلتی ہے اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں اور پھر وہ آگے کہتے ہیں فوجین چین یہ کیسا رہیں گا اگر ہم ایک بچے کو جنم دیتے ہو اور اس کی بات سنتے ہی وہ کا روک دیتا ہے اور حیرانی سے کہتے ہیں یان تم نے اچانا کی یہ بات کیوں کہی تب وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے مام اور ڈیٹ کو اور زیادہ تکلیف ہو اور بھلے ہی کچھ لوگ ان کے سامنے یہ سب باتیں نہ کرتے ہو لیکن ان کے پیٹ پیچھے تو ہر کوئی یہی باتیں کرتا ہے اور یان کی یہ سب باتیں سن فوجین چین من میں کنہ لگتا ہے یان سچ میں تم بہتی جدہ دیالو ہو اور پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ تپت پاتے ہوئے ہی کہتا ہے یان یین گروپ ابھی گروہ ہو رہا ہے اور اگر تم اس وقت بچے کے بار میں سوچوں گی تو تمہاری اس کریئر کا کیا ہوں گا پھر وہ کہتے ہیں شاید میں یہ سب بیلنس کر پاؤں گی اور پھر فوجین چین کہتے ہیں ہم ہمارے کریئر کو دعو پر نہیں لگا سکتے اس وجہ سے اور ویسے بھی یان یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہے اور اسی لیے تم کو خود کو دوشی ماننے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں فوجین چین پھر وہ کہتے ہیں گوڈ گرل ہم جب دونوں تیار ہوں گے جب ہم بچے کو جنم دے دیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد فوجین چین اس سے ہی کہتا ہے یان حالی میں تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے تب وہ کہتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے یہ سب کا کارن حالی میں جو یہ سیزن چینج ہوا ہے وہ ہے اور مجھے ہر وقت الٹی سا محسوس ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو کیا آج ہم دفیر کو ہسپٹل چلے تب وہ کہتے ہیں کل چلیں گے تو کیسا رہیں گا کیونکہ آج دفیر کو شوٹنگ کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے تو میری جیو جیو کے ساتھ ایک میٹنگ ہے اور وہ لوگ یین گروپ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یان میں سام کو تمہیں لینے کے لیاؤں گا پھر یان کار سے اترتی ہوئی کہتے ہیں فوجین چین واپس جاؤ اور جا کر میری لگج پہ کرنے پہ مدد کرنا تب فوجین چین کہتے ہیں یان کیا آخر کار تم میرے گھر پر واپس آنے والی ہو تب وہ کہتے ہیں ہاں کیونکہ میں ہر سمیں تمہیں کھڑکی سے آتی ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی اس لیے اور پھر وہ بلش کرتے ہیں کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے رات کو ملتے ہیں تب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ملتے ہیں رات کو اور پھر صرف ٹھتر میں کچھ سمیں بات سینیما سٹی دکھائی جاتی ہے جہاں پر یان کہہ رہی ہوتی ہے آج کتنی زیادہ گرمی ہے تب جاؤ جاؤ کہتے ہیں ہاں وسند کا سیزن بس آنے میں ہی ہے اور دن اور رات کا تاپمان میں بہتی زیادہ انتر ہے اور یان کیا تم ٹھیک ہو تم اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تب وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو اور چلو چلتے ہیں اس سے پہلے کی ہمیں دیر ہو جائے اور تب ہی اچانک وہ بے اوشو کا نیچے گر جاتی ہے وہ چلتے ہیں کہتے ہیں یان پھر وہ کال لگا کر کہتے ہیں مسٹر فوجین چین یان کو اچانک کچھ ہو گیا ہے وہ اچانک ہی بے اوشو گئی اور پھر صرف ٹھتر وہ لوگ ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور فوجین چین چلتے ہیں کہتے ہیں شین مینجیا جھل دی آؤ اور مدد کرو اور گائیز جدی کی ساتھ یہ اپیسوڈیاں اینڈ ہوتا ہے پس نہ ہے تو لائک اور سسکیب جرور کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں